اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مای چینل شمیم ہوم کرییشن ویورز آج میں آپ کو یہ گلہ ڈیزائن سکھاں گی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پر لگانا اور کس طرح سے ہم بنائیں گے یہ گلہ تو یہ نیک لائن ڈیزائن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ فیشن میں ہیں تو میں نے یہ پریس بکرم پر جو ہے کٹنگ کر لی ہے اور پریس بھی کر لیا ہے پریسٹنگ بکرم جو ہے ہم نے اس پر لگا لیا ہے کپلے پر لین کپلے پر اور اس کا تقریباً نائن سے ٹین انچز جو ہے اس کی چوڑائی رکھی ہے ہم نے اور اس کی جو یہ چوڑائی ہے جو میں دکھا رہی ہوں یہ آپ اپنے مطابق رکھئے گا یہ تقریباً ڈیرڈ انچ چوڑی ہے اور یہ جو ہم نیچے سے کٹنے یہ تقریباً نیچے سے ہم نے یہ پریسٹنگ بکرم جو ہے یہ بھی چپکا لی ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں گا کس طریقے سے بنی ہوئی ہے آپ اپنے حساب سے نیک کٹنگ کیجئے گا اور ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے سب سے پہلے ڈبل کر کر اور اسے اس طرح سے مول لیں گے اور ہم جو فرنٹ ہے ہمارا کرتی کا وہ اس پر رکھ کر جو ہے کٹنگ کر لیں گے مقصد ہمارا آپ کو سکھانا ہے انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا یہ اس طرح مولیں گے ہم فالٹ کر لیں گے اور پھر اس طرح اس پر ہم یہ لگا لیں گے یہ دیکھیں میورس اب سب سے پہلے ہم جو ہم نے پیٹنگ اپن جو ہم نے کپڑے پر لگائی ہے یہ ہم پہلے نیچے سے مول لیں گے جیسا کہ میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ ہم مول چکے ہیں میورس یہ دیکھیں بس اب ہم جو ہمارا اوپر کا ٹاپ کا جو نیک کٹنگ کیا ہوا ہے یہ ہم اس طرح سلائی کر لیں گے لیکن بکرم پر سلائی مک کیجئے گا بلکل بکرم کے سائیڈ میں آپ سلائی کریں گے اور اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور یہ اوپر سے بلکل بکرم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ہم اس پر پائپنگ لگائیں گے پائپنگ لگانے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم کس طریقے سے لگا رہے ہیں ویورز جو نیو بگنر ہے وہ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا سیکھنا ہے میں کچھ ٹرکس ایسی بتا دوں گی کٹنگ این سٹچنگ سے ریلیٹڈ جو وہ بہت کام آتی ہیں اگر کٹنگ سیکھنی ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو ویورز اس طرح سے جو ہے بکرم جو سائٹ جو ہے وہ اوپر رکھیں گے ہم اور یہ اس طرح سے اوپر جہاں پر ہم پائپن لگائیں گے وہاں پر ہم سلائی لگا لیں گے یہ جگہ کپڑا بلکل ساتھ ساتھ رکھنا ہے خیال سے یا آپ اگر ماہر ہیں تو ویسے ہی آپ کر سکتے ہیں آپ پن لگا کر کیجئے گا اس طرح سے پنک کر لیجئے پہلے لگا کر تاکہ بلکل گلہ بہت اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اس طرح سے کٹ لگا لیجئے خیال رہے کہ جو سلائی ہے ہماری وہ بلکل بھی اس کو کینچی جو ہے پاس نہ کریں میں اس کے کٹنگ نہ ہو سلائی اس سے اوپر ہی رکھنی ہے بلکل کنارے پر کپڑے پر نہیں جو بکرم کی پٹی ہے اس پر سلائی لگانی ہے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اس طرح سے پریس کر لیں اور ترپائی کر لیں یا سلائی لگا لیں لیکن ترپائی کریں گے ہم یہ دیکھیں ترپائی بھی سیکھ لیجئے اگر جس کو نہیں آتی ہے تو آسانی سے ترپائی کر سکتے ہیں لیکن خیال رہے کہ نیچے کا جو کپڑا ہے اسے بہت خیال سے رکھنا پڑتا ہے یہ ہمارا گلہ ہے یہاں پر ہم کس طرح سے موٹی اٹیج کریں گے اب دکھاتے ہیں ہم آپ کو کچھ لگا لیں گے لگانے کے بعد ہاف ہاف جو ہے دکھائیں گے ہم آپ کو یہ ہم پائپنگ لگا رہے ہیں نیک پر یہ دیکھیں کس طرح سے دیکھے گا کہ بہت فنشنگ سے اور بہت ہی خوبصورتی سے یہ پائپنگ لگے گی یہ یاد رہے کہ بلکل ایک پاؤں پر جیسے مینز کے بہت بارک سلائی کرنی ہے تاکہ موڑنے میں ہمیں پائپنگ آسان ہی ہو یہ دیکھیں اس طرح سے رکھنا ہے اور اس طرح سے فال کرنا ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سی پائپنگ لگ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ویورز اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل جائے اور ویورز ہمارے اس چینل پر بہت کچھ سکھایا گیا ہے سلیو ڈیزائن بہت سارے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں شمی مہوم کرییشن پر اور مزید ہم آپ کو بہت کچھ سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں پائپنگ کتنی فنیشنگ سے لگائی گئی ہے ویورز بہت اچھی یہ دیکھیں ہم نے اتنے پرل موٹی لگا لیے ہیں اب اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لگا آپ سے یہاں سے شروع کریں گے ہم درمیان سے اور ہم یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پرل بھی لگا لیجئے ہائی ہوب کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے آئیڈیاز بھی دیجئے گا پلیز اور ویورز ہماری طرف سے بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مسکرالیں کوئی بھی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے آپ اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آپ سیکھ سکتے ہیں میورز اس میں ہم وائٹ موٹی بھی لگا سکتے ہیں آپ کو جو بھی آپ لگانا چاہیں جس کلر کے بھی کنٹراسنگ کے تو آپ لگا سکتے ہیں اس میں بورڈر ہے میری کورتی میں تو اس بورڈر کے حساب سے ہم نے یہ لیے ہیں یا وائٹ بھی لگا سکتے تھے تو ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا اور ہماری طرف سے بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں اور خوش رکھیں اور خوش رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی ہے اللہ حافظ